ہلو فرنس اسلام علیکم ملکم تو ماں چینل فرنس پچھلے ویڈیو میں ہم نے جو بلاوز شٹارٹ کیا ہے ایل سائز کے لئے آج اس کی پارٹ 2 ہے اس سے پہلے میں نے ایک پارٹ اپلوڈ کر دی ہے پارٹ 1 جس میں میں نے یہ بے ایک سائٹ بنانا بتائی ہے اس میں کتنے فندے لینے ہیں بورڈر کے بعد کتنے فندے بڑھانے ہیں اس کی لینٹ ہے اور اس کی جو مودے اور بے گلے کی کٹائی ہے وہ کیسے کرنی ہے پورا ڈیٹیلز میں میں نے اس ویڈیو میں اس کو بتا رکھی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو آپ کو لنک دسکرپشن باکس میں مل جائے گی یا پھر آپ چاہے تو چینل پر وزیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو فرنس آج اس کی پارٹ 2 ہے اس کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فرنٹ پارٹ ہم کیسے بنائیں گے یہ میں بنا رہی ہو فرنٹ اوپن تو دونوں سائٹ میں ہم کیسے بنائیں گے اس کی لیفٹ اور رائٹ سیٹ جو بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے کتنے فندے لینے ہیں اور اس کی پروپر میں ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی تو چلیے فرنس اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے ویڈیو اور دیکھتے ہیں ہم اس بلاوز کی فرنٹ پارٹ کیسے بنائیں گے تو دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے فرنٹ پارٹ کے لیے ایک سائٹ کے لیے یہاں پر فندے ڈال لیے ہیں اور فندے میں نے آپ پر جو ہے دیزائنر ڈالے ہیں اور سیم اسی طریقے سے بورڈر بنایا ہے جیسے میں نے بیک سائٹ میں بنائی ہے تو آپ پہلے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی تو دیکھیں ہم فرنٹ اوپن جو بھی پروڈیکٹ بناتے ہیں فرنٹ اوپن سوائٹر کے لیے کارڈگن کے لیے بلاوز کے لیے ہمیں دو پلہ بنانی ہوتی ہے ایک رائٹ سائٹ کیا اور ایک لیف سائٹ کیا تو اس کے لیے ہمیں بٹن پٹی بھی سیٹ کنی پڑتی ہے اور ساتھ میں دیزائن بھی تو یہاں پر دیکھیں اس پلے میں میں نے ایٹی فندے سے اس کو اسٹائٹ کیا ہے تو یہاں پر میں نے اس کا ہاف کیا ہے ایٹی کا اگر ہم ہاف کرتے ہیں تو یہاں پر ہوتے ہیں فوٹی پلس بٹن پٹی کے ایکشٹر فندے ہم ڈالتے ہیں جو ہمیں بٹن پٹی چاہیے وہ ہمیں اپنے اکورڈنگ اگر چاہیے تھوڑا چوڑا یا پتلا اس حساب سے ہم فندے لیتے ہیں پلے کی حساب سے ہمیں 40 فندے اور پلس میں نے آپ پر جو ہے 9 فندے ایکشٹر بٹن پٹی کے لیے ڈالے ہیں توٹل جو ہے آپ پر میری 49 فندے سے میں نے اس کو اسٹائٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیزائن کی حساب سے ہمیں فندے بڑھانے ہیں تو یہاں پر جو بورڈر کی لیندھ ہے وہ میں نے جتنا بیک سائٹ میں بڑھائی ہے اتنا ہی میں نے اس پر بنا رکھی ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے سیدھا سیدھا سیدھی طرف سے نکالی ہے تاکہ ہماری جو فندے انکریس ہوئے ہیں وہ سیدھے سائٹ سے ہو کیونکہ یہ جو دیزائن ہے یہ رونگ سائٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ہمیں سیم ویسے ہی کرنی ہے اور یہاں پر میری جو ہے ٹوٹل 49 فندے ہے جس میں سے ہم 9 فندے کی بٹن پٹی رکھیں گے اور باقی جتنے ہیں اس پر ایک یا دو فندے انکریس کر کے دیزائن سیٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر اس پلے میں بھی میں نے 80 فندے سے بورڈر بنایا ہے اور اوپر میں نے 3 فندہ بڑھا کے اس دیزائن کو سیٹ کیا ہے تو سیم ایسے ہی یہاں پر ایک یا دو فندہ جتنا مجھے چاہیے اتنا میں اس پر سیدھے سائٹ سے انکریس کروں گی اور بیک سائٹ سے میری یہ دیزائن سٹارٹ ہو جائے گی اور یہاں پر دیکھیں فرنٹ اوپن جو بھی ہم پروڈیکٹ بناتے ہیں تو ایک پلہ جو ہی ہمارا سادہ بنتی ہے اس پر ہم بٹن لگاتے ہیں اور دوسرا پلہ جو بنتا ہے وہ اس پر ہم بٹن ہول بناتے ہیں تو پہلے میں جو ہے بورڈی کا جو لیف سائٹ کا پلہ ہے وہ بناوں گے جس پر مجھے بٹن لگانے ہیں اور رائٹ سائٹ کا پلہ ہمیں بعد میں بناوں گے جس پر میں بٹن ہول رکھوں گے تو اس کے لیے اگر ایک پلہ جو پلین ہے وہ اگر ہم پہلے بنا لیتے ہیں پھر ہم جو بٹن ہول بناتے ہیں وہ ایکویل اکیل کر کے بنا سکتے ہیں تاکہ اس کی جو شیپ ہے خراب نہ ہو بٹن ادھر ادھر نہ ہو بلکل صحیح ناپ سے اس کی ہول بنیں تو اس کے لئے میں جو پہلا پلہ بناوں گی وہ پلین بٹن لگانے کے لئے اس کے لئے دیکھئے آپ پر میں نے بورڈر دس نمبر کی سلائے سے بنائی ہے اور اوپر میں نو نمبر کی سلائے آپ پر لگاؤں گی تو یہ پوری سلائے جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک سیدھا سیدھا 마� guarانی لاشت کے نو فند بٹن پٹی کے extra ہم رکھیں گے تو سیدھا سیدھا بناییں گے اور ڈیزائن کے لئے آپ ان کا do expand یہاں پر start ring میں قائل کروں گی اور آہاں جنسےимся والے دوسرا فند redef companionе کا جنسے گیا اور اس کے بعد تو ان کا بنائیں گے یہاں پہ اشترار performer toy missin راتیالn youtube styleen یہاں پڑ بٹن پٹی بنا کے دکھاتی ہے دیکھیں فرانس یہاں پر میں نے یہاں پر سائیڈ میں ایک فندہ اور یہاں پر ایک فندہ بڑھا ٹوٹل جو ہے یہاں پر میں نے دو فندے بڑھا لیا ہے میری ڈیزائن اجزیسٹ کرنے کے لئے آپ اپنے ڈیزائن کے اکورڈنگ یہاں پر ایک یا دو فندے ان کیس کر سکتے ہیں ایک آدھا فندہ اگر آپ کی زیادہ ہو جائے تو اس سے آپ کی پرلے میں کوئی انتر نہیں آئے گی اب دیکھیں یہ نو فندے جو ہے میری بٹن پٹی کی ہے تو بٹن پٹی میں نے یہاں پر ایک سیدھے ایک اُلٹے کا رکھا ہے تو یہ نو فندوں کو میں یہاں پر دیکھیں یہ سیدھا پھر اُلٹا پھر سیدھا اس طرق سے کرتے ہوئے بنا لیتی ہوں یہاں پر آپ کو اس میں ہول نہیں بنانی ہے تو اس کو ایسے ہی پلین تھوڑا سا ٹائٹ کر کے اس کو بیننا ہے دیکھیں ایک سیدھا ایک اُلٹا پھر ایک سیدھا اُن اپنی طرف ایک اُلٹا ایسے کرتے ہوئے نو فندے لاشتک بنا لیں گے تو فرنس دیکھیں یہ میں نے لاشتک کمپلیٹ کر لی ہے یہ جو نو فندے ہے اس کو آپ کو ہر بار ایسے ہی بناتی ہوئے جانے ہیں اس بٹن پٹی کے اُلٹی سائٹ سے جو فندر جیسا دیکھے گا اسے بیسے ہی بنانے ہیں اب آجائے یہ رونگ سائٹ سے فندے بڑھانے کے بعد یہ پہلی سیلائی ڈیزائن کی ہماری رونگ سائٹ سے سٹارٹ ہوگے یہاں پر دیکھیں یہ سٹارٹنگ میں ہم بٹن پٹی بنائیں گے تو یہ لیف سائٹ کے پلا ہے جب ہم سیدھے سائٹ بنائیں گے تو یہ لاشت میں بٹن پٹی پڑی گے اور جب ہم اس کی اُلٹی سائٹ بنائیں گے تب ہم اس سٹارٹنگ میں بٹن پٹی بنائیں گے تو اس کے لئے دیکھیں یہ اُلٹا فندہ ہے اس کو ہم ایسے ہی اُتار لیں گے بینہ پونے اُن پیچھے کی طرف لے جائیں گے ایک فندہ سیدھا ایسے کرتے ہوئے ہم یہاں پر نو فندے بنائیں گے ایک سیدھا ایک اُلٹا یہ دیکھیں یہ میں نے اوپر نو نمبر کی سلائس میں لگا لی ہے دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے نو فندے جو ہے ایک سیدھا ایک اُلٹا کرتے ہوئے بٹن پٹی کے بنا لی ہیں اب ڈیزائن کے فرسٹ رو یہ ہماری ہاں سے سٹارٹ ہوگی یہاں سے یہ ہماری جو ہے بٹن پٹی کی فندے ہیں تو یہاں پر ہم نے ڈیزائن جو یہاں پر ڈالی ہے وہ فور فور کے ملٹیپل فندوں پر چلتی ہے اور لاشت میں آپ کو تین فندہ لینا ہوتا ہے تب ہی ایک ڈیزائن آپ کی کسی بھی پروزیکٹ پر سٹ ہو جائے گی یہاں پر بھی دیکھئے میں کاؤنٹ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں دو چار پھر سے دو چار پھر دو چار 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 پھر دو اور لاشت میں میں نے دو فندہ ایکسٹا لیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہم نے فندے ڈالے ہیں وہ فور فور کے ملٹیپل کر کے لاشت میں تین فندہ لیا ہے تاکہ ہماری دونوں ساتھ سے ہے وہ ایک ایک سٹیٹس جو ہے ایکسٹس رہے ایک اس ساتھ سے اور ایک دوسرے ساتھ سے یہاں پر مجھے ایکسٹس نہیں چاہیے یہ بٹن پٹی ہے اس کے ساتھ مجھے ایکسٹس کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے دو فندہ رکھا ہے یہاں پر اور لاشت میں میرے ایک فندہ جو ہے یہاں پر چاہیے تو یہاں سے میں ڈیزائن آپ کو اجزش کر کے بتا دیتی ہوں تک کہ آپ کو سمجھنے میں یہ آسان ہی ہو کیونکہ میں نے یہاں پر دو فندہ رکھا ہے تو دیکھیں یہ جو دو فندے ہیں ان پیچھے کی طرف لے جائیں گے یہاں پر ہمارے ایکسٹس نے یہ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہو یہ جب ہم اس کو پلے میں یوز کریں گے فرنٹ اوپن پلے میں تو ہمیں ایک سائٹ میں ایکسٹس کے لیے فندے نہیں لینی ہے دوسرے سائٹ ہمیں لینی ہے اور جب ہم ایک سائٹ اس طریقے سے بنا اوپن کیا ہوئے بنائیں گے تو دونوں سائٹ سے ہمیں ایکسٹس ایک ایک چاہیے ہوتا ہے تو آپ نے دیکھیں یہ جو دو فندے ہیں بٹن پٹی کے بعد اوپن پیچھے کی طرف لے جائیں گے اور دو فندے کو ایسے سیدھا بنا دیں گے ریزن کی فرسٹ رو اوپنی سائٹ سے پھر اوپنی طرف کریں گے اس فندے کو بینہ بونے ایسے سلپ کر لیں گے اور یہاں سے یہاں تک ہم تین فندے سیدھے بنائیں گے یہ دیکھیں اوپنی طرف ہی رہے گی جالی ڈالتے ہوئے ایک یہ دو اور یہ تین پھر اوپنی طرف کریں گے یہاں سے پھر اس فندے کو سلپ کر لیں گے اور تین فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو اور یہ تین پھر اوپنی طرف کریں گے ایک فندہ سلپ کریں گے اور یہاں سے جالی ڈالتے ہوئے تین فندے سیدھے بنائیں گے تو ایسے ہی پوری سلائے لاشت تک ہم کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے لاشتہ کمپلیٹ کر لی ہے اور یہاں پر جو میری یہ فندے ڈیزائن جو ہے بہت اچھے سی اجیسٹ ہو گئی ہے اور لاشت کے چار فندے بچے ان میں سے ایک فندہ ایسے سلپ کر لیں گے اور باقی تین فندے میں سے دو فندے سیدھے ایک اور یہ دو اور لاشت کا فندہ ایک سٹس اون اپنی طرف کر کے اس سے ہم اُلٹا بنا دیں گے آپ چاہیے تو سیدھا بنا سکتے ہیں اس کے بعد دیزائن کے سیکنڈ رو جیسے ہم بناتے ہیں سیدھے سیٹ سے ویسے ہی بنائیں گے یہ پہلا فندہ ہے اس کو ہم ایسے سلپ کر لیں گے ان اپنی طرف کریں گے اور دو فندے اُلٹے ایک اور یہ دو پھر یہ جو جالی کا فندہ اور ہم نے بنا بونے اتا رہے ہیں ان فندوں کو ایسے سلائے میں چڑھا لیں گے اس کو ہم بنائیں گے نہیں ایسے لپیٹ کے ان کو ایسے نکال دیں گے تو اس ڈیزائن کو میں نے اس پلے میں بھی بتائی ہے اگر اپنے نہیں دیکھیں تو ڈیزائن پہلے دیکھ لیجے اور اس کی میں نے الگ سے ویڈیو بنا کے بھی شیئر کی ہوئی ہے اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو یہاں پر دیکھیں پھر سے میں دکھا رہی ہوں ایک دو اور یہ تین تین فندے اُلٹے بنا لیں گے اور یہ جو لپیٹا ہوا فندہ ہے دیکھیں یہ جالی والا فندہ ہے اس کو ہم ایسے لیں گے اس کو لپیٹیں گے اور اس کو ایسے ہی نکال دیں گے اس کو دیکھیں یہ جو بینہ بونے میں نے اتار رہے اس کو میں نے ایسے ہی لپیٹ کے اتار لی ہے اب یہ دو فندے جو ہم نے رونگ سائچ سے سیدھے بنائیں ان کو ہم اُلٹا بنا دیں گے ایک اور یہ دو یہ دیزائن کی یہاں پر شیکنڈ رو لاشتہ کمپٹیٹ کر لی ہے اور یہ بٹن پٹی کے نو فندے بچے ہیں تو اون پیچھے کی طرف لے جائیں گے دیکھیں یہ فندہ سیدھا ہے اس سے ہم سیدھا ہی بنائیں گے اون اپنی سیدھا ہے اس سے اجزیسٹ ہو گئی ہے اب آجا یہ تیسری سیلائس رونگ سائچ سے یہاں پر ہم پہلے نو فندے بٹن پٹی کے اس کو بنا لیں گے تو دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے بٹن پٹی کے نو فندے بنا لی ہے اون پیچھے کی طرف لے جائیں گے یہاں پر ہماری جو تیسری سیلائس سے بنتی ہے ویسے ہی بناتی ہے اس کو بھی ہم جائیں گے تو دیکھیں فرنس یہاں پر جو سیدھی سائچ سے ہم نے دو فندے بنایا وہ ہماری سائچ سے دو سیدھا ہے ان کو ہم ایسے سیدھا بنا دیں گے پھر اون اپنی طرف کریں گے اب دیکھیں یہ جو تین فندے ہے اس میں ایسے اولٹا بنایں گے ان کو ایسے لپیٹیں گے پھر سے ہی سیم ایسے اولٹا بنا دیں گے تو یہ ڈیزائن کی ہماری جیسے تیسری سیلائس جاتی ہے ویسے ہی بناتے ہوئے ہم لاشتہ کمپلیٹ کریں گے دیکھیں ایسے تین فندے سیدھے اون اپنی طرف کریں گے ایسے اور یہ تین فندے ایک ساتھ لے کے ایک بار اولٹا بنائیں گے اس کو گرائیں گے نہیں ایسے اون کو لپیٹیں گے پھر سے اولٹا بنا دیں گے اب ہم اس کو نکال دیں گے تو ایسے ہی ڈیزائن کی تیسری سیلائے میں لاشتہ کمپلیٹ کر کے پھر آگے دکھاتی ہوں توٹی سیلائے میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اب آجائے سیدھے تیسری طرف سے ڈیزائن کی 4th throw چیدی سائٹ سے اب پہلا پندہ ایسے ہم سلیپ کر لیں گے پھر اون اپنی طرف کریں گے ایک ایک جو دو فندے ہیں این میں سے ایک فندہ ہم اولٹا بنائیں گے پھر اون پیچھے اون پیچھے اولٹا پندہ یہاں سے ایک سیدھا پندہ ان دو فندے میں سے ایسے سلائے کو ڈالیں گے اور سیدھا دو کا ایک کر دیں گے ایسے پھر ایسے سینٹر کا ایک فندہ اسے ہم سیدھا بنا دیں گے پھر اس فندے کو ایسے ٹویسٹ کریں گے اور ان دو فندوں کو دیکھیں سیدھا فندہ اور یہاں سے اگر 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 اگ اور ان دو فندوں کو ایک ساتھ لے کے دو کا ایک کر دیں گے تو ایسی ہی پوری سلائے ہم لاشتہ کمپلیٹ کریں گے ڈیزائن کی فوت رو یہاں تک جہاں تک ہماری یہ بٹن پٹی ہے وہاں تک ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں فرنڈ ڈیزائن کی فوت رو ہم نے لاشتہ کمپلیٹ کر دی ہے اور یہاں پر میں نے اس فندے کو ایسے ٹویسٹ کر لی ہے اور یہ سیدھا اور یہاں سے ایک فندہ اُلٹا لے کے دو کا ایک کر دیں گے ایسے اور اب دیکھیں یہ والا فندہ ہمارا اُلٹا ہے جو ہماری ڈیزائن میں ہم نے دو فندے لیے تھے تو یہاں پر ایک فندہ ہم نے اُلٹا یہاں پر لے لیا ہے اور ایک فندہ اُلٹا یہاں پر ہے تو یہاں پر ہم نے کوئی ایکسٹس نہیں رکھا ہے تو ہماری جو ڈیزائن ہے وہ یہاں سے سٹارٹنگ سے لے کے لازتک آرام سے سیٹ ہو گئی ہے اس طریقے سے دیکھیں ایسے ایک سیٹ ہم نے ایک سٹس کے لئے ایک فندہ ایک سٹا لیا ہوا ہے اور ایک سٹ ہم نے نہیں لیا ہے تب بھی ہماری دیجائن بہت اچھے سی اجزیسٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں یہ نو فندے ان کو ہم بٹن پٹی کے اکورڈنگ بنا لیں گے اگر اپنی اسی دیجائن کو فولو کیا ہے تو اس طریقے سے بنا لیجے یا اگر اپنی کوئی الگ دیجائن بٹن پٹی کے لئے ڈالی ہے تو اس کو بنا کے کمپلیٹ کر لیجے تو دیکھیں فرنس ایک سیٹ میں نے آپ کو دیجائن اجزیسٹ کر کے یہاں پر بٹن پٹی سیٹ کر کے بتا دی ہے تو اب اسی طریقے سے اس کو بناتی ہوئے جائیے ایسے ہی یہاں پر میں نے نو فندے بٹن پٹی کی بنا لی ہے پھر اون پیچھے کی طرف لے جائیں گے یہاں سے ہماری دیجائن کی فرشتے فرسٹ رو سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہاں پر this starting میں ہم 2 فندے پہلے سیدھے بنایں گے ایسے ایک اور یہ دو پھر اون اپنی طرف کریں گے یہاں پر اس وائلے فندے کو Muito center کا فندہ ہے اس کو ہم سlip کر لیں گے بینہ بونے ایسے اتار لیں گے اور اون پیچھے ہی رہے گی ایسے جالی ڈالتے ہوئے تین فندے تھا سے ہم سیدھے بنایں گے ایک دو اور یہ تین ان اپنی طرف اس فندے کو سلپ کریں گے اور یہاں سے جالی ڈالتی ہوئے تین فندے سیدھے تو ایسے ہی ہماری ڈیزائن کی فرسٹ و فیش سے ہی شٹارٹ ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ کو لاشتر کمپلیٹ کر لینی ہے تو دیکھیں فرنس اُلٹی سلائے میں نے کمپلیٹ کر اب آجائے یہ فیش سے سیدھے سائٹ سے فیش سے آپ کی ڈیزائن کی دوسری سلائے جیسے بنتی ہے ویسے ہی بناتے ہوئے جانے ہیں تو میں نے یہاں پر آپ کو ڈیزائن سیٹ کر کے فرسٹ بتا دی ہے انہی چار سلائے کو آپ کو دوراتے ہوئے جانے ہیں اور ایس ایس بٹن پٹی جیسے بنتی ہے ویسے ہی بناتے ہوئے ہمیں اس کی جب تک بورڈر سے لے کے مدے تک کلینٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے تب تک آپ کو ایسے ہی ریپیٹ کرتے ہوئے بورڈی کا جو لیف سیٹ کا پلہ ہے وہ بنا کے کمپلیٹ کر لینی ہے اب میں نے بورڈر سے لے کے مدے تک کر لیتی ہو اس کے بات آگے مدے کی کٹائے اور گلے کی کٹنگ کی smoبتا کو بتاتی ہوا подر سے لے کے مدے تک ک لہ ہے م mos les Regarding مcieżش م Mé remarkable یہاں پر ہمیں مدھا گھٹانا ہے اور پلس اُلٹی سائٹ سے ہمیں یہ گھلا بھی گھٹانا ہے اور ڈیزائن کو بھی سیٹ کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر اتنا لمبا میں نے اس کو کمپلیٹ کر لی ہے آپ اپنے جو بیک پارٹ ہے اس کے اوپر پرنٹ پارٹ کا ایک پیس رکھ لیجے اور اس کو دیکھ لیجے آپ کی جتنی لمبائی آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے اتنا کرنے کے بعد یہ کٹنگ کی ہماری پہلی سلائب گھلے کی اور یہ مدھے کی بس یہاں پر بھی گھلے کی جب ہم گھٹائے کرتے ہیں وہ لگاتا ہے دو تین پھندہ ایک سالائے کے بعد ہم اُلٹی طرف سے لیف سائٹ میں ایک ایک پھندہ گھٹاتے ہوئے جاتے ہیں ہم نے یہاں پر بیک سائٹ میں گھٹائے ہیں مدھے کی وہ چار اور دو پھندے ہم نے بیک سائٹ میں گھٹائے ہیں پھلے ساتھ میں بھی ہم سیم بھی کریں گے پہلے سیدھے سائٹ سے چار فند سے گھٹائیں گے پھر و single سے ایک فندہ Elis پھلے C�رے صاف myself میں نے آپ کو ڈیزائن کے ساتھ ساتھ کٹنگ بتائی ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر دیکھیں ایک فندہ ہم نے ایسے بینابونے سلپ کر لیا ہے ان اپنی طرف کریں گے ایک فندہ اولٹا اور یہ جو پیچھے کا فندہ ہے اس کو ہم آگے کی فندے کی اوپر سے سے گرا دیں گے تھوڑا سا ڈھیلا کر کے تو ایک فندہ ہم نے کٹا دیا پھر اون پیچھے کی طرف لے جائیں گے یہ جو ایک اولٹا فندہ ڈھیbra ایک سیدھا فندہ ہے ان دو فندہ کو ایک ساتھ لیں گے ڈیزائن کے حساب سے ایسے سیدھا بنا دیں گے اور یہ جو پھیلا فندہ ہے یہاں پر اس کو دوسری کی اوپر سے سے گرا دیں گے پر ہم نے دو سنڈے کی cutting کر لی ہے اور پر سنڈے کا فندہ ہم یہاں پر سیدھا بنایں گے اس کے اوپر سے اس کو ایسے گرا دیں گے دن سنڈے کی cutting ہو گئی ہے اس کو ایسے تیو سر shoot کر لیں گے کی việciegen ایسے ہی بنتی ہے تو اس طریقے سے ہم بنا کے اس کو کٹنگ کریں گے دو کا ایک کر دیں گے پھر یہ دیکھیں اس فندگ کو اس کے اوپر سے ایسے گرا دیں گے یہاں پر ہم نے چار فندگ کی کٹنگ کر دی ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا سا کھیچ دیں گے تاکہ یہاں پر فولڈ نہ ہو پھر اون اپنی طرف کریں گے یہاں سے ہماری دیجائن کی فوت روز ایسے بنتی ہے ویسے ہی بناتے ہوئے لاشٹ بٹن پٹی تک اس کو ہم بنا لیں گے دیکھیں ایسے ڈیجائن کی فوت رو ایسے بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے یہاں پر میں نے لاشٹ تک کمپلیٹ کر لی ہے اور یہاں پر میری جو بٹن پٹی کے فندگ ہے اسے ہم سیدھا اُلٹا کرتے ہوئے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے اور رونگ سائٹ سے بھی اس کو ہم بنا کے یہاں تک کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد بی گلے کی جو کٹنگ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہو تو اس کو میں سیدھی سائٹ سے بٹن پٹی بنا لیتی ہو اور رونگ سائٹ سے بھی بٹن پٹی کے جو فندگ ہے نو فندگ وہ میں بنا کے پھر آگے دکھاتی ہو تو دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے رونگ سائٹ سے یہ بٹن پٹی کے جو نو فندگ ہے وہ میں نے بنا لی ہے اب ہماری یہ کٹنگ گلے کی سٹارٹ کریں گے اگر آپ کو یہ بی گلہ جو ہے دیپ نہیں گٹانا ہے تو آپ مدے کی کٹنگ کے بعد اس کے بعد آپ اس کی کٹنگ کر سکتی ہے بی گلے کی میں بالکل جو ہے مدے سے لے کے اس کی کٹنگ کریں تو آپ اپنے اکورڈنگ یہاں پر کٹنگ کر سکتی ہے اب نو فندے بنانے کے بعد ہماری بٹن پٹی کے نو فندے ہیں اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے تو اس والے فندے کو ایسے ایسے ٹوشٹ کر لیں گے دیکھیں یہ ہم نے ایسے کیا اس کو ایسے ٹوشٹ کیا تو ایک فندہ یہ اور ایک فندہ یہ ان دو فندوں کو ایسے لیں گے اور بیکس اچھے سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے اگلے کے لیے ایک فندہ اٹھا دیا ہے اب دیکھیں ڈیزائن ہمیں کیسے سٹ کرنی ہے یہ جو ہے اس پر ہمیں ڈیزائن اب ڈیزائن ریپیٹ کرنے تھے لیکن یہاں پر ہم ڈیزائن ریپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ اب پھر سے ہمیں بیک سائید سے پھر میں ہمیں ایک فندہ اٹھاز سالے تمہیں اس فندے میں ڈیزائن نہیں ڈال رہی ہے تو اس کے لئے دیکھیں ایک دو تین چار چار فندیں ہم یہاں پر سیدھے بنا دیں گے ایک دو تین اور چار چار فندے میں سے دیکھیں جو دو فندے ہیں یہ تو ہماری دیزائن کی اکورڈنگ بنی گی اور یہ جو ہے یہ اس ریبی کے فندے ہیں تو ان کو بھی ہم نے سیدھا بنا دیا اور یہ دیزائن کے حساب سے یہاں پر ہم دیزائن ریپیٹ کریں گے تو اس کے حساب سے ہم نے یہ دو فندے سیدھے بنا دی اب ان اپنی طرف کریں گے اس فندے کو سلپ کر لیں گے سینٹر کا فندہ ہے اور یہاں سے جالی ڈالتے ہوئے دیکھیں ایک دو اور یہ تین فندے ہم سیدھے بنا دیں گے دیکھیں ایسے پھر اون اپنی طرف کریں گے اس فندے کو ایسے سلپ کر لیں گے اور یہاں سے جالی ڈالتے ہوئے تین فندے سیدھے ایک دو اور یہ تین ایسے ہی ہم لاشتہ کمپلیٹ کریں گے یہاں تک تو دیکھیں فرنس یہ میں نے لاشتہ کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں یہاں تک اس والے ڈیزائن کو ہم ریپیٹ کریں گے ہماری دوسری سلے بنیں گے یہاں پر ہم دو فندے گٹائیں گے دیکھیں پہلا فندے ہم اپنی طرف کریں گے اس فندے کو ہم اُلٹا بنا دیں گے کیونکہ ہم اُلٹا بنائیں گے پھر یہ پہلا فندہ ہے اس کو ہم دوسرے کے اوپر سے گرا دیں گے تو ایک فندے ہم نے کٹنگ کر دی ہے پھر یہ دیکھیں دوسرا فندہ اس کو بھی ہم اُلٹا بنائیں گے اور پہلا فندہ دوسری کے اوپر سے گرا دیں گے تو دو فندے کی یہاں پر کٹنگ ہو جائے گے پھر اس فندے کو یہ دیکھیں جو جالی کا فندہ ہے اس کو ہم ایسے لیں گے اس کو بنائیں گے نہیں ایسے اُن کو لپیٹ کے اس کو نکال دیں گے تو ہماری ڈیزائن کی جو دوسری سلائز ایسے بنتی ہے ویسے ہی بناتی ہوئے لاش تک کمپلیٹ کریں گے جہاں ہم نے بٹن پٹی بنائی ہے وہاں تک تو دیکھیں فرنس یہاں تک میں نے بنا لی ہے یہاں پر دیکھیں دو چار چھے آٹھ نو نو فندے ہماری بٹن پٹی کے ہے تو یہ جو دو فندے ہیں ان کو ہم اُلٹا اب بنا دیں گے اس دیکھیں اسے کیونکہ ہمیں پھر بیک سائج سے اس کو گھٹانے ہیں تو اب یہ نو فندے ہے بٹن پٹی کے ان کو بھی ہم ایسے بنا دیں گے ایک اُلٹا ایک سیدھا کرتے ہوئے دیکھیں فرنس سیدھے سیلائی ہماری یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے کٹنگ کی تیسری سیلائی سیدھے طرف سے ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے اب کٹنگ کی یہ چوتھی سیلائی رونگ سائج سے بٹن پٹی کے جو نو فندے ہیں ان کو ہم ایسے ہی بناتے ہوئے یہاں تک کمپلیٹ کریں گے دیکھیں فرنس دو چار چھے آٹ نو نو فندے ہم نے بٹن پٹی کے بنا دیئے اب ہم بی گلے کے لئے فندہ گٹیں گے تو دیکھیں ایسے اس کو اتار کے ایسے سیدھا کر دیں گے اور یہاں سے دیکھیں ایک فندہ اور دوسرا فندہ ان دو فندوں کو ایسے بیک سیلائی ایسے ڈالیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے دیکھیں ایسے تہہاں پر ہم نے فش سے ایک فندہ گٹا دیا دیکھیں ایسے پھر دیزائن کی تیسری سیلائی ہماری رونگ سائج سے جیسے بناتی ہے ویسے بناتے ہوئے لاشتھے میں کمپرےٹ کریں گے دو فندے فندے اور یعنی تس Utah سیدھا ہیں گے پھر ان MARC اپنی طرف کریں گے کہ ان تین تھونڈہ کو ایک ساتھ لیں گے ایک بار بنایں گے پھر ان کو ایسے لپیٹنگیں پھر ایک بار بنا دیں گے تو ایسے ہی لزنگ کی تسری سلائے 3 تسالہ第4 toxic complete کریں گے یہاں تک رنس میں جلح پک yapt اوٹا بنائیں گے ل venge سال آج start کو جملے لپیٹنگ کرたい کہ وہ جالی کے فندے ہے ہے آجائے اس سیدھے سائٹ سے اب ہمیں یہاں پر قطنگ نہیں کرنے ہے مدے کے لئے کیونکہ ہم نے دیکھیں ایک سائٹ میں چار سلائے موجود متں گٹائے لگے دو قطنگ میں بھی ہم ریپیٹ کریں گے آپ چاہے دو اب کی بار ہمیں مدے کی کٹنگ نہیں کرنے ہی اب صرف ہمیں گلے کی کٹائی کرنی ہے تو اس کے لئے دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک ہم ڈیزائن ڈالتے ہوئے لاشتا کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو بیک سائد سے پھر سے فندے کیسے گھٹا نہیں اور ڈیزائن کی جو یہ فوت رو بنے گی وہ اسٹارٹنگ سے ہی آپ کو ڈیزائن سیٹ کرنی ہے یہاں پر بھی ہم نے سیم ویسے ہی کیا ہے یہ دیکھیں اسٹارٹنگ کے ایک فندہ اور یہ دوسرا فندہ ہے ایسے ہم دو کا ایک کر دیں گے تو یہ ہماری ڈیزائن اچھے سے ہاں پر اجزش ہو جائے گی پھر اس فندے کو سیدھا بنائیں گے پھر اس کو ایسے ٹویسٹ کر کے دو کا ایک کر دیں گے تو ہماری ڈیزائن اس طریقے سے سائیڈ میں اجزش کرنی ہے اس پلے پہ بھی بیک پلے پہ بھی میں نے ایسے ہی اجزش کیا ہے اس کو کر لیتی ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں نے سیدھی سلائے بنانے کے بعد اب یہ رونگ سائچ سے میں نے بٹن پٹی کی جو نو فندے وہ بنا لی ہے اب یہاں پر پھر سے ہمیں گٹنگ کرنی ہے گلے کے لیے تو اس فندے کو ایسے ٹویسٹ کر لیں گے اب چاہیے تو اس کو ایسے بھی رکھ سکتی ہے میں اس طریقے سے اس کو ٹویسٹ کر لی ہے اب ان دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے ہاں پر ہم نے پھر سے ایک فندہ گٹا دیا تو لگاتا ہم نے یہاں پر تین فندے گٹایا ہے اور اس کے بعد دیزائن دیکھیں ہاں پر کیسے سیٹ کریں گے ایک دو فندے ہم سیدھے بنا دیں گے ایک اور دو پھر اپنی طرف کریں گے یہ جو بیٹس کا فندہ ہے یہ جو ہم نے فلی کی طرح یہ دیزائن بنائی ہے اس میں سینٹر میں ایک فندہ ہوگا ہے اس کو آپ کو سلپ کرنی ہے ایسے پھر یہاں سے جالی ڈالتے ہوئے تین فندے سیدھے ایک دو اور ایک تین ایسے ہی پوری سلائے لاشتہ کمپلیٹ کر لیں گے دیزائن ڈالتے ہوئے ہماری یہ کٹنگ کی جب ہم اس کو لیں گے تو یہ کٹنگ کی چھٹی سلائے الٹی طرف سے جائے گی گلے کی تو اس کو ہم لاشتہ کمپلیٹ کر کے پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں اُلٹی سلائے میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اب آجائے فشتے سیدھی طرف سے اب فشتے ہم ڈیزائن کو ڈالتے ہوئے اس طریقے سے اس سلائے کو لاشتہ کمپلیٹ کریں گے ایسے دیکھیں سٹارٹنگ سے ہماری ڈیزائن سٹارٹ ہو جائے گی ہاں پر ایک فندہ اُلٹا بنانے کے بعد یہ جو جالی والا فندہ ہے اس کو ہم بنا بنے ایسے ہی ان کو لپیٹ کے نکال دیں گے اور اس کے بعد دیکھیں یہ تین فندے اُلٹے آگے کے ایک دو اور یہ تین پھر ان کو ایسے ان کو لپیٹ کے نکال دیں گے تو ایسے ہی پوری سلائے ہم لاشتہ کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ جو بٹن پٹی کے نو فندے ہیں اس کو ہم رونگ سٹ سے بھی کمپلیٹ کر کے یہاں پر ایک فندہ اور گٹائیں گے تو اس کو میں کر لیتی ہوں میں تھوڑا تھوڑا آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو ایک تینک کے ٹائم اس میں کوئی پرابلم نہ آئے اس لئے میں ایک ایک سلائے آپ کو تھوڑا تھوڑا بنا کے دکھا رہی ہوں تو آپ اسی طریقے سے اس کو کمپلیٹ کر لیجیے تو دیکھیں فرنس اُلٹی طرف سے میں نے بٹن پٹی کے نو فندے بنا لیے ہیں اب اس طریقے سے یہ جو فندے ہیں اس کو ایسے ٹویسٹ کر لیں گے اور ان دو فندوں کو ایک ساتھ لے کے دو کا ایک کر دیں گے یہاں پر ہم نے ایک فندہ گلے کے لیے کٹا دی ہے اور پوری سلائے ڈیزائن کی جو تیسری سلائے جاتی ہے ویسے ہی بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں فرنس اُلٹی سلائے میں نے لاشتہ کمپلیٹ کر دی ہے تو اسی طریقے سے آپ کو اس کلے کی کٹنگ کرنی ہے اب ہماری مدی کی کٹنگ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہمیں مدی کے لیے فندے نہیں گٹ آنے ہیں اب ہم یہ جو ہم نے لگاتار اکے کر کے اُلٹی طرف سے چار فندے گٹ آئے اب ہمیں یہاں پر دیکھیں یہ جو سیدھی سلائے ہے اس کو ہم ڈیزائن کے اکورڈن پورا بنائیں گے اور بٹن پٹی جو ہے ایک سیدھا ایک اُلٹی ہے اسے ہم ایسے ہی بنائیں گے اس کے بعد پھر سے ہم بیک سائٹ سے ایک سلائے بنائیں گے ڈیزائن کے اکورڈنگ اور اس کے بعد پھر سے فرنس سائٹ سے ایک سلائے بنائیں گے ڈیزائن کے اکورڈنگ اور اس کے بعد جو بیک سائٹ سے سلائے سٹارٹ ہوگی وہاں پر ہم ایک فندہ گٹ آئیں گے تو اب کی بار ہمیں یہاں پر تین سلائی بنانے کے بعد تین رو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ایک فندہ ہم اس طرف سے رنگ سائٹ سے گٹائیں گے دو کا ایک کر دیں گے تو ہماری جو فندے ہیں وہ ایک فندہ کر جائیں گے تو ایسے ہی ہم تین سلائی کی گیپنگ دیں گے اور ایک ایک فندہ گٹاتے ہوئے اس کی جتنی بھی لیندھ ہے وہاں مدد تک اس کو کمپلیٹ کریں گے اور شولڈر کے لیے ہم نے جو بیک سائٹ میں فندے رکھے ہیں اتنا فندے ہم فرانٹ سائٹ کے لیے بھی رکھیں گے ٹیانٹی ٹو فندے رہنے تک ہم اس سجلے کی فندے کو گٹاتے ہوئے جائیں گے ایک ایک کر کے بیک سائٹ سے اور اگر آپ کی فندے گٹ جاتے ہیں اور لیندھ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے تو ڈیزائن کے اکارڈنگ آپ کو لیندھ کمپلیٹ کرنی ہے جیسے آپ کی ڈیزائن ہے ویسے ہی ڈیزائن ڈالتے ہوئے آپ کو ویسے ہی بناتے ہوئے جانے ہے اگر آپ کی فندے کر جاتے ہیں اور لیندھ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ یہ جو ڈیزائن ہے اس کو فولو کرتے ہوئے تب تک بنا لیجئے جب تک کہ آپ کی یہ بیک سائٹ کی برابر اس کی لیندھ کمپلیٹ نہ ہو جائے تو اسی طریقے سے میں ہر تین سلائی کے بعد ایک ایک فندہ گٹاتے ہوئے اس کی جو گلے کی گٹائی ہے وہ کر لیتی ہو اور اس کی لیندھ پورا کمپلیٹ کر کے پھر آگے آپ کو بتاتی ہو اس کی جو رائٹ سائٹ کی پلہ ہے وہ ہمیں کیسے بنانے ہیں اور پلس ہمیں بٹن بٹی میں بٹن ہول کیسے بنانے ہیں تو اس کو پورا میں کمپلیٹ کر کے پھر آگے آپ کو دکھاتی ہو یہاں پر میں نے یہ گلہ گٹا دیا ہے یہاں تک میری جو ہے فندے گٹ گئے تھے اب اتنی جو پورشن ہے وہ میرے باقی بچے تھے لیندھ کے اکوڑی تو وہ میں نے ریزائن کے حساب سے اس کی پوری لمبائی کمپلیٹ کر لی ہے اور ایک سائٹ جو ہے میری بند کے اس طرح سے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ بوڈی کا جو ہے لیفٹ سائٹ کا پلہ ہے اب میں آپ کو رائٹ سائٹ کا پلہ بتاؤں گی اور یہ جو شولڈر میں ابھی فندے بچے ہیں وہ 22 فندے بچے ہیں بیک سائٹ میں جتنے تھے اتنے میرے شولڈر میں ہیں اور یہ جو پلس بٹن پٹی کے فندے ہیں اس کو آپ کو ایکشٹا ہی لینا ہے اور یہ جو شولڈر ہے وہ بات میں آپ کو جوڑ کے بتا دوں گی پہلے میں جو رائٹ سائٹ کا پلہ ہے وہ بنا لیتی ہو اس کے بعد دونوں شولڈر ایک ساتھ جوڑیں گے اب دیکھئے بوڈی کا رائٹ سائٹ کا پلہ ہم بنائیں گے دیکھیں فرنس یہ میں نے فندے ڈالنے کے بعد اتنا اس کے جو لمبائی ہے وہ میں نے بنا لی ہے اور یہاں پر دیکھیں ایک میں نے بٹن ہول بھی بنائی ہے کیونکہ اب ہمیں یہ بٹن ہول بنائی ہے اس پر ہم نے بٹن ہول نہیں بنایا ہے کیونکہ اس پر ہم بٹن لگائیں گے تو برابر برابر حصے میں اس میں بٹن لگائیں گے دیکھیں rains مینوف матaro ہاں پر میں نے ایک بٹن ہول بنائی ہے پھر تھوڑا سا گیپنگ دیں گے ہاں پر ایک بنائیں گے تھوڑا سا یہاں پر ایک پھر اتنا نیا پر یہاں پر اور یہ آج پر total جو ہے یہاں پر میں نے 5 بٹن اس میں ملγے چھوٹے چھوٹے بٹن آتے ہیں وہ ملغائیں گے تو اس کے لئے میں نے چھوٹا سا یہ ہول بنائیا ہے تو اس میں بٹن ہول کیسے بنانی ہے وہ میں آگے آپ کو بتا دوں گی میں یہ design کیسے سیٹ کرنی ہے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تو اس کے لئے دیکھیں میں نے آپ پر 49 فندے ڈالنے کے بعد اس کی border بنا لی ہے border اتنا ہی آپ کو بنانی ہے جتنا میں نے آپ کو back side اور اس پلے میں بتائی ہے اتنا border آپ کو اس میں بنا لینی ہے اور یہ جو button party بنے گی body کا right side کے اپلا ہے تو اس میں ہمیں starting سے ہی button party بنانی ہے اور اس پر ہم نے last میں بنائی تھے تو starting میں مطلب ہماری جو صیدی سیٹ شٹارٹ ہوگی وہاں سے ہم یہاں سے ہی ہم button party اس میں بنائیں گے border کی لمبائی complete کرنے کے بعد میں نے صیدی طرف سے اس button party کی جو فندے ہیں 9 فندے ان کو میں نے ایک سیدھا ایک الٹا بنایا ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہاں تک پوری سلائے میں نے صیدہ صیدہ بنایا ہے اور بیچ میں میں نے دو فندے increase کے ہیں میری design کے according میری جو design ہے وہ wrong side سے start ہو جائے گی تو اتنا بنانے کے بعد آپ یہ wrong side سے design کی first row میری design آپ کو set کر کے بتا رہی ہوں اور یہ جو button party بنے گی وہ کیسے بنے گی وہ میں آپ کو بتا رہی ہو تو تھوڑا سا ہی میں آپ کو بتاؤں گی باقی آپ کو ایسے ہی اپنی according بنانے ہی جتنے فندے آپ نے دوسرے پلے ملی ہے اتنے ہی آپ کو لینے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری border کی صیدی سائٹ ہے یہاں پر میں نے 10 نمبر سے بنائی ہے تو اب ہمیں 9 نمبر کی سلائے یہاں پر لگا رہی ہے تو اب دیکھئے design کی ہے first row wrong side سے پہلا فندہ ایسے slip کر لیں گے اس کے بعد ایک اور یہ دو دو فندے ہم سیدھے بنا دیں گے جب پر میں نے 9 نمبر کے سلائے لگا لی ہے اب اون اپنی طرف کریں گے اس والے فندے کو بینہ بونے slip کر دیں گے پھر اون پیچھے کی طرف لے جائیں گے اور جالی ڈالتے ہوئے یہاں سے 3 فندے ہم سیدھے بنا دیں گے تو میں نے design آپ کو set کر کے بتا دی ہے اس طریقے سے آپ کو last تک بنا لینی ہے کیونکہ میں نے design جو ہے دونوں میں آپ کو design بالکل details میں بتائی ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم یہ پوری سلائے last تک complete کریں گے last کے 9 فندے رہنے تک جو ہماری button پٹی ہے وہاں تک بنا لیں گے اس کو یہ میں نے last تک بنا لی ہے اور last دیکھیں 2,4,6,8,9 یہ 9 فندے تو ہماری button پٹی کے رہیں گے اور یہ جو 3 فندے ہیں ان میں سے دیکھیں اون اپنی طرف کریں گے اس والے فندے کو slip کریں گے اور یہ 2 فندے ہم سیدھے بنا دیں گے اس پر بھی ہم نے same ویسے ہی کیا ہوا ہے تو اس پر بھی ہم ایسے ہی کریں گے دیکھیں 1 اور یہ 2 2 فندے ہم نے سیدھے بنا دیں اون اپنی طرف کریں گے اور یہ جو 9 فندے ہیں ایک سیدھا ایک سیدھا ایک سیدھا اس طریقے سے کرتے ہوئے last تک complete کریں گے wrong سائٹ سے ہم نے پہلی سلائے design کے complete کر دی ہے اب آجائے سیدھے سائٹ سے right سائٹ سے design کے دوسری سلائے اب دیکھیں starting میں ہم button پٹی بنائیں گے تو یہ پہلا فندہ اس کو ہم ایسے سلپ کر لیں گے سیدھا اب چاہے تو سیدھا بنا سکتے یا پھر اُلٹا بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ 9 فندے ہیں ایک سیدھا پھر ایک اُلٹا کرتے ہوئے 9 فندے پہلے بنائیں گے دیکھیں فرنس یہ میں نے 9 فندے جو ہے button پٹی کی بنائے لی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو میں نے hole بنائے ہے یہاں پر میں نے چار سلائے کے بعد یہاں پر starting میں ایک hole بنائے ہے اور اس کے بعد انسی ٹیپ سے ہم ناپ لیں گے یہاں سے یہاں تک کتنا ہی انس آتی ہے 9 فندے بنائیں گے اس کے بعد اون اپنی طرف کریں گے یہاں سے ہماری ڈیزائن سٹارٹ ہوگی پھر یہ جو دو فندے ہیں جو ہم نے اُلٹی طرف سے سیدھا بنایا اس کو ہم سیدھی طرف سے اُلٹا بنائیں گے اور یہ جو دو فندے ہیں جو ایک ساتھ جالی کا اور ایک کترہ ہوا ان دو فندوں کو ایسے ہون کو لپیٹ کے پھر بنائیں گے تو ایسے ہی ہم ڈیزائن کو اس طریقے سے سٹارٹنگ سے ڈالتے ہوئے لاش تک کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں فرنس میں نے آپ کو ڈیزائن کی دو سلائے بنا کے دکھا دیئے ہیں اسی طریقے سے آپ کو ڈیزائن ایجیسٹ کرتے ہوئے جانے ہیں اور اب رونگ ساتھ سے یہ سلائے ہماری جو ڈیزائن کے ساب سے بنتی ہے وہ تیزائن سلائے بنتی ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے تو اسی طریقے سے آپ کو بناتے ہوئے جانے ہیں اور یہ جو بٹن پٹی کے نو فندے ہیں ان میں تو ہم ایسے ہی بنائیں گے ایک کلٹا ایک سیدھا کرتے ہوئے تو اس طریقے سے میں نے آپ کو اس والے پٹی کے جو ڈیزائن ہے وہ سٹ کر کے بتا دی ہے تو اس طریقے سے آپ بناتے ہوئے جائیے دیکھیں بورڈر سے مدے تک کی لمبائی ہم اسی طریقے سے بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو یہ ہم گلہ کٹائیں گے اور مدہ کٹائیں گے وہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گی تو پہلے میں اس کی لمبائی کمپلیٹ کر لیتی ہو اسی طریقے سے ڈیزائن ڈالتے ہوئے بٹن پٹی کو ہم اسٹارٹنگ میں ڈالیں گے اور پھر باقی جو ڈیزائن کے حساب سے بنتے ہیں سلائے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے تو اس طریقے سے اس کی لمبائی کمپلیٹ ہونے کے بات پھر میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں فرنس میں نے اس پلے کی لمبائی پورا کمپلیٹ کر لی ہے اب میں اس میں جو ہے گلہ اور مدہ کٹاؤں گے تو اس کے لیے دیکھیں یہ ہماری بوڈی کا جو رائٹ سائٹ کے پلہ ہے وہ ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے برابر برابر کر کے اس میں بٹن ہول بھی بنائی ہے دیکھیں یہاں پر ایک بٹن ہول پھر یہاں پر ایک اور یہاں پر ایک پھر یہاں ایک اور لاشٹ یہاں ایک بنے گی بس تھوڑا سو بینائی اس میں کرنی ہے اور اس کے بعد میں ایک بٹن ہول بناؤں گی توٹل میں جو ہے مدھے کی کٹنگ اُلٹی طرف سے کرنی ہوتی ہے اور جو ہم گلہ گٹا آتے وہ ہم صیدی سائٹ سے گٹا آتے یہاں پر دیکھیں یہ میری صیدی سائٹ ہے یہاں پر میری اس ڈیزائن کے ساب سے فوت سائٹ 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 مدھے پہلے اس بٹن پٹی کے نو بناؤں لیں گے اور اس کے بعد دیزائن ایجسٹ کر گے کٹنگ میں دکھاؤں گی پر جو میں نے بتائی ہے اس پلے میں بتا رکھی دیکھیں میں آپ پر بٹن پٹی کے نو فندے بنا لی ہے اب میری یہاں پر فندے گٹانے تو دیکھیں ہم دیزائن کے ساتھ فندے کیسے گٹائیں گے پہلے ہمیں دو کا ایک کرنا ہوتا ہے لیکن اس دیزائن کے حساب سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ دیزائن کے اکوڑنگ تو اب فندے کو بھی گٹائیں گے اور دیزائن کو بھی سیٹ کریں گے تو اس کے لئے دو ان دو فندوں کو گٹائیں گے اس کے ساتھ ایک سٹر فندے ہم نے لیا ہوا ہے ان کو بھی ہم ان کے ساتھ گٹائیں گے دیکھیں ایک دو تین تین فندے ہم ایک ساتھ اس دیزائن کے حساب سے دیکھیں دو فندے ہم دو کا ایک کریں گے لیکن اس والے کے ساتھ ہم یہ فندہ بھی لیں گے ہماری دیزائن کو ایجزیسٹ کرنے کے لئے پہلے ہم ان تین فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور تین کا یہاں پر ایک کر دیں گے دو فندے ہمارا گلے گٹ گیا گٹ گیا ہے دیکھیں ہاں پر ایک فند ہم نے گٹ دیا اور باقی ڈیزائن کے اکورڈن پورا سلائی لاش تک کمپلیٹ کریں گے سی میں سی کمپلیٹ کر دی ہے پورا سلائی بنا کے آج 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 مدی کی کٹنگ کریں گے مدی پر ہم بیک پار اور چار اور دو ہی کٹنگ کی ہے صرف چار سلائی میں تو ویسے ہی کریں گے تھوڑا سا اس میں ڈیزائن کو بتا دیتی ہوں بیک سائٹ سے سلیپ کر لیں گے سی دھا بنا دیں گے اس طرح سے سی دھا دیں گے اور اوپر سے پہلا خند ایس گر دیں گے ایک تین فندہ گٹا دیا اور چوتھا فندہ ہم نے گٹا دی اب ڈیزائن یہاں سے دیکھے ایک دو دو فندے ہم سی دے بنائیں گے اور یہ جو فلی کے بیچ فندہ ہے اس کو سلیپ کریں گے چار فندے گٹانے کے بعد دیکھیں دو فندے سی دے بنا دیں گے ایک اور دو پھر اپنی طرف کریں گے سلیپ کریں گے اور یہاں سے جالی ڈالتے ہوئے تین فندے سی دے ایک اور دو تین پھر اپنی طرف اس والے فندے کو سلیپ کریں گے اور یہاں سے جالی ڈالتے ہوئے تین فندے سی دے ہماری دیزائن کی فرسٹ رول سے بناتے ہوئے پوری سلائی یہاں تک کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد بٹن پٹی کے نو فندے اس کو بھی سلائی کھلٹا کریں گے اس سلائی کو بھی رون سی کمپلیٹ کر لیتی ہو اس کے بعد سی 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 س سی سی اگر آپ بٹن ہول بنا سی سی س س اچھے جاری ہے تو آپ دیکھیں یہ بٹن پٹی بنانے کے بعد یہ جو سٹارٹنگ کے دو فندے ہیں ان کو اس طریقے سے لیں گے دیکھیں اب ہمیں یہ تین فندہ نہیں گٹانا ہے کیونکہ یہ دیزائن میں نے آپ پر ایجشت کی ہوئی ہے دیکھیں یہاں پر اس کو بینہ بونے اتار لیا اور باقی جتنے بھی فندے تھے وہ میں نے سیدھا سیدھا بنا دیا ریکس اچھے اب یہ اس طریقے سے دو فندے ایک ساتھ لیں گے ایسے دو فندے ایک ساتھ اس طریقے سے لیں گے اور اس کے بعد سیدھا بنا دیں گے تو یہ دو کا ایک کر دیا ہم نے اور اس کے بعد دیکھیں اپنی طرف کریں گے یہ جو تین فندے اُلٹے ہیں ان کو ہم اُلٹا ہی بنائیں گے ایک دو اور یہ تین یہ دیکھیں ہماری یہ کٹنگ یہاں پر ہو گئی ہے پھر ان دو فندوں کو ایسے سلائے ڈالیں گے اور اس سے ان کو لپیٹ کے نکال دیں گے دیزائن کی دوسری جلائی ہماری جیسے بنتی ہے ویسے ہی بناتی ہوئے کی فرنس کٹنگ کی تیسری سلائے سیدھے طرف سے کمپیٹ ہو گئی ہے اب آجا یہ چوتھی سلائے رام سیٹ سے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہمیں ڈیزائن بھی سٹ کرنی ہے اور یہ دو فندے گھٹا آنے ہیں تو سٹارٹنگ کا ایک سٹس سے ہم مطار لیں گے ایسے بینہ بنی آپ چاہیے تو سیدھا بنا سکتی ہے اس کے بعد سیکنڈ والا فندہ ہم سیدھا بنا دیں گے اور یہ جو فرسٹ والا فندہ ہے سیکنڈ کے اوپر سے گھرا دیں گے ایک فندہ گھٹا دیا اس کو بھی ہم ایسے سیدھا بنا دیں گے اور یہ دیکھیں اس کو ایسے گھرا دیں گے دو فندے گھٹا دیں گے ان اپنی طرف کریں گے یہاں سے ہماری دیزائن کی یہ تیسری سلائے جائے گی تو ایسے تین فندے ایک سٹ لیں گے ایک سٹ گھٹا کے ان کو ہم نکالیں گے نہیں ان کو ایسے لپیٹیں گے اور پھر اسی میں سے ایک بار اُلٹا بنا دیں گے ان پیچھے یہاں سے تین فندے سیدھے ایک دو اور یہ تین ایسے ہی دیزائن کی تیسری سلائے اور کٹنگ کی یہ چوتھی سلائے بناتے ہوئے لاشتر کمپلیٹ کر لیں گے فرنس کٹنگ کی جو چوتھی سلائے ہیں وہ رونگ سائچے میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اب آجائیے یہ فیپ ترو کٹنگ کی پانچویں سلائے سیدھے طرف سے یہاں پر میں نے نو فندے کی بٹن پٹی بنا لی ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ ہم گلا جو ہے یہاں پر گٹائیں گے میں نے آپ کو وہاں پر بتائی ہے اس پلے میں مدے کی کٹنگ کے بعد آپ کو ایک یا دو فندے گٹانے ہیں گلے کے لئے اور اس کے بعد ہر دو یا تین سلائے کی گیپنگ دینی ہے اور اس کو بیعت ایک ایک فندہ گٹانے ہیں سیدھی سائٹ سے یا تین سلائے کی گیپنگ دیں گے پھر یہاں پر ایک فندہ گٹائیں گے پھر سے دو یا تین سلائے کی گیپنگ دیں گے اور اس کے بعد پھر سیدھی طرف سے ایک فندہ گٹائیں گے مددے کی کٹنگ ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کر دی ہے تو ایسے ہی اس پلے کو ہم پورا بناتے ہوئے جائیں گے یہاں پر ڈیزائن میں نے آپ کو اچھے سرجیسٹ کر کے بتا دی ہے آپ کو دیکھیں اس طریقے سرجیسٹ کرنی ہے اگر آپ کی یہاں پر دو یا تین فندے رہتے ہیں اس کو آپ سیدھا سیدھا بنا دیجے اور باقی ڈیزائن آپ جو ہے سیٹ کر لیجئے تو ایسے ہی اس پلے کو بھی ہم پورا کمپلیٹ کریں گے اور یہاں پر مجھے ایک بٹن ہول بناتے ہیں تو میں آپ کو دیکھا دیتی ہوں چھوٹا سا ہی بٹن لگاؤں گی اس میں بلکل چھوٹا چھوٹا جو بٹن آتی ہے وہ لگاؤں گی زیادہ بڑا نہیں بناوں گی ہول تو اس کے لیے تھوڑا سا دیکھیں یہ کیسے بنانے اس کا میں نے اعلق سے ویڈیو شوٹ بنا کے ڈالی ہے اپنی چینل پر اگر آپ نے نہیں دیکھے تو پلیس دیکھ سکتے ہیں بٹن ہول ہم کیسے بناتے ہیں وہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے تو یہ دیکھیں چار فندے ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا اب یہ والا سیدھا اور یہ اُلٹا فندہ ہے تو اب ہماری جو یہ ہم بٹن ہول بنایں گے یہاں پر جالی ڈالیں گے جالی ڈالیں گے تو اس کے لیے دیکھیں اُن ہمارا جو ہے پیچھے کی طرف ہی رہے گی اور یہ جو جالی والا فندہ ہے اسے ہم سیدھا فندہ کاؤنٹ کریں گے کیونکہ یہ جو سیدھا فندہ ہے اس کو ہم گٹا دیں گے اور یہ اُلٹا فندہ تو اس طریقے سے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بٹن ہول بنایں گے دیکھیں جو دو فندے ہیں اس کو ایک ساتھ لیں گے اور اُن پیچھے کی طرف ہی رہے گی اس کو ایسے آگے کی طرف سے لائیں گے دیکھیں ایسے جالی ڈالتے ہوئے دو کا ایک کر دیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا بٹن ہول بن جائے گا ایسے آپ کو یہاں پر فندے کو اوپر نیچے نہیں کرنا پڑے گا بس ایسے ہی بیک ساتھ سے اُن لینی ہے اور وہاں سے جالی ڈالتے ہوئے دو کا ایک کر دینی ہے تو آپ کی یہ بٹن ہول جو ہے بن کے کمپلیٹ ہو جائے گے اور اس کے بعد دیکھیں جب آپ اس میں رونگ ساتھ سے سلائے بنائیں گے تو یہاں سے آپ کو بٹن پٹی کی فندے کو سیٹ کرنا ہے اگر اُلٹا ہے تو اسے اُلٹا ہے پھر سیدھا پھر اُلٹا پھر سیدھا پھر اُلٹا یہ جو جالی والا فندہ ہے اس کو اُلٹا بنا دینی ہے اگر رونگ ساتھ سے اُلٹا آتا ہے تو اگر سیدھا آتا ہے تو اس کو سیدھا بنانی ہے تو ایسے ہی آپ اس طریقے سے بٹن ہول بھی بنا سکتی ہے تو اس پوری سلائے کو ہم ایسے ہی بناتے ہوئے جائیں گے لاش تک دیکھیں ایسے تک دیجائن کے اکوڑنگ اس سلائے کو پورا لاش تک کمپلیٹ کریں گے اور یہاں پر جو ہم نے پندے گٹانے ہیں گلے کے لیے اس کو بھی ہم گٹائیں گے اسی طریقے سے اس پلے کو بھی ہمیں بنانی ہے دیجائن ایسے ہی سٹ کرنی ہے دو یا تین سلائے کے بعد آپ کو سیدھی سیدھ سے یہ گلہ گٹانی ہے اس طریقے سے اٹھانے ہیں وہ میں آگلے ویڈیو میں بتاؤں گی پروپر اس کی جو کٹنگ ہے وہ میں نے دوسرے یہ جو لیف سائٹ کا پلہ اس میں بتا دی ہے تو آپ اسی طریقے سے دونوں پارٹ بنا کے کمپلیٹ کر لیجے اور اس میں آگے کا جتنے بھی بنے گا وہ میں آگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ دونوں پیس بنانی ہے تو فرنس امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اپنی فرنس سرکل میں اور چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے اور کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائے گا آپ کو یہ ویڈیوز کیسا لگا اور اگر آپ کی کوئی کوششنز ہو اس بلاوز کے رگارڈنگ تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تو امیاد رکھے گا تھانکیو